اسلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے ایک نیو ہورر سٹوری لائی ہوں جس کا نام ہے چار دوستوں کی پرسرار کہانی تو اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں کہانی کی طرف گریجویٹ پوسٹڈ کلاسز کے فائنل یئر کے سٹوڈنٹس کے ٹریپ کی بس بھرپور ہلے گھلے کے ساتھ موٹر وے پہ دوڑ رہی تھی چیک پوسٹ پہ تھوڑی دے رکنے کے بعد بس مری کے روٹ کی طرف روانہ ہوگی سٹوڈنٹس نے بھرپور انداز میں نعرے لگائے ہرے مری کا سفر شروع ہو چکا ہے شرارت بھری حرکتوں پر مسکرائے جا رہے تھے مجھے اس وقت بہت اچھا لگتا ہے جب گاڑی گول چک کر کٹتی ہوئی پہاڑ پر چڑتی ہے اور ہم زمین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بلندیوں کو چھونے لگتے ہیں میس دریبہ نے سیٹ سے پشٹ ٹکاتے ہوئے لمبا سانس کھینچا واقعی من تمام تفکرات سے آزاد ہو کر خوشیوں کی فضاء میں جھومنے لگتا ہے سرحسنان نے بھی اپنی رائے دی پیچھے سے ایک سٹوڈنٹ نے سرحسنان کی بات سن کر کہا تھوڑا سا انتظار کرنے سر ہم ہوا میں پرواز کرنے والے ہیں سرحسنان نے مسکراتے ہوئے میس دریبہ کی طرف دیکھا میس دریبہ بس کی آخری سیٹ پر بیٹھے چار سٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہی تھی سرحسنان نے محسوس کیا کہ میس دریبہ یکدم سنجیدہ ہو گئی ہے کیا بات ہے آپ وہاں پیچھے کیا دیکھ رہی ہیں جو میں محسوس کر رہی ہوں کیا وہ تم محسوس نہیں کر رہے میں ان چار سٹوڈنٹ کی بات کر رہی ہوں جو آخری سیٹ پر بیٹھے ہیں ہاں دیکھ رہا ہوں دوسرے سٹوڈنٹ کے شور شرابے میں وہ چاروں مسلسل خاموش ہیں لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں امیزادوں کی یہ بگڑی ہوئی اولاد ایسی ہے یہ چاروں بہت موڑی ہیں ان کی اپنی ہی دنیا ہے تم ان کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو کیا تم انہیں جانتی نہیں انہیں جانتی ہوں اس لیے تو پریشان ہوں پر رونک ماحول میں کسی ایک انسان کی خاموشی کسی توفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے تمہارا واسطہ تو ان کے ساتھ رہتا ہے تم ان کے بارے میں کتنا جانتے ہو چھوڑو اس قدر پر مزا سفر کو میں بہت نہیں کرنا چاہتا ابھی چڑھائیوں کا سفر شروع نہیں ہوا ابھی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں پہنچو کہے تو بتاتا ہوں ہوریا وشا خیام اور پاہر جادیا چاروں کلاس کے نالائک ترین سٹوڈنٹ ہے یہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ چاروں انیورسٹی تک کیسے پہنچ گئے ان کی تعلیمی حالت دے کر تو بالکل نہیں لگتا کہ یہ فائنل یئر کے سٹوڈنٹس ہیں میں نے ان چاروں میں کچھ عجیب سی باتیں محسوس کی ہیں اس لیے میں تم سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوں تم بتاؤ کہ تم نے کیا محسوس کی ہے پھر میں تمہیں مزید کچھ بتاؤں گا عریبہ نے ایرد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی اور پھر آہستگی سے کہنے لگی یہ چاروں ہمیشہ ہی ساتھ رہتے ہیں انہیں ایک دوسرے کی پل پل کی خبر ہوتی ہے گزشتہ کچھ دنوں سے یہ چاروں کلاسے چوائن نہیں کرے یہ نہیں ہوتا کہ آج ہوریا کلاس میں نہیں ہے اور کل وشہ نہیں ہے یہ چاروں ہی کلاس سے غائب ہوتے ہیں میں نے ایک سٹوڈنٹ کو ان چاروں کا تاقب کرنے کو کہا اس سٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ چاروں بار بار یونیورسٹی کے میوزیم میں جاتے ہیں اور کبھی کبھی یونیورسٹی کے ایسے حصے میں جاتے ہیں جہاں انہیں تنہائی مایسر آئے حسنان کی تمام تر توجہ عریبہ کی طرف مرکوز ہوئی میوزیم میں وہ چاروں کیا کر رہے تھے تم نے اس سٹوڈنٹ سے پوچھا عریبہ نے تذبذب کسی کیفیت میں اپنے سر کو جھٹکا اس سٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ ان چاروں نے میوزیم سے کچھ چھوٹے چھوٹے سٹف مگر جب میں نے ان چاروں کی تلاشی لی تو مجھے ان سے کچھ نہیں ملا اور میوزیم کے اشیا میں کچھ کمی نہیں لگی حسنان نے عریبہ کی سیڈ پر ہاتھ رکھا مگر مجھے کچھ ملا تھا میں نے بھی ان کی مشکوک حرکات کا نوٹس دیتے ہوئے ہوریا کو کسی کام سے بھیج کے اس کے بیک کی تلاشی لی مجھے اس کے بیک سے بلیک میچک کی بک ملی میں نے وہ بک اس کے بیک میں واپس رکھ دی اسی طرح سے میں نے خیام کے بیک کی تلاشی لی پرنسیپل صاحب کو وہ سیگریٹ دکھائے تو انہوں نے اس پر کچھ ایکشن نہیں لیا بس خیام کو بلا کر ڈان دیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ چاروں ہی ڈرکس دیتے ہوں وہ دونوں جون جون چار سٹونٹس کی بات کرتے جا رہے تھے وہ تفریح بھرے ماہو سے کرتے جا رہے تھے ایک سٹوڈنٹ بندر کی طرح چلانگ لگا کر ان دونوں کے درمیان آ گیا سر آپ کیوں اس قدر سنجیدہ بیٹھے ہیں آپ نے جو کہا تھا کیا وہ بھول گئی ہیں آپ نے کہا تھا کہ ٹریپر جائیں گے تو میں تمہارا استاد نہیں تمہارا دوست پند کروں گا حسنان نے مسکراتے ہوئے عریبہ کی طرف دیکھا اور میس عریبہ یہ بھی تمہاری ٹیچر نہیں ہے عریبہ نے گھور کر حسنان کی طرف دیکھا جی نہیں میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی تین سٹوڈنٹس مزید کھڑے ہو گئے ہم کچھ نہیں جانتے آپ دونوں ہمارے ساتھ انتاکشری کے لیے ایک سٹوڈنٹ کا گانا جس حرف پہ ختم ہو گیا دوسرے کو اسی حرف سے گانا شروع کرنا ہوگا عریبہ نے مو بنایا حسنان کوئی بات نہیں عریبہ ان کا ساتھ دیتے ہیں پھر حسنان خیام سے مخاطب ہوا تم چاروں بھی کھیلو خیام کے جگہ جواب وشہ نے دیا ہمارا موٹ نہیں ہے عریبہ نے سر کو خفیب سر چھکایا یہ لڑکی وشہ مجھے تو ایک آنکھ نہیں پاتی ناک میں نتنی اور جینز کے ساتھ شارٹ شرٹ محضب کروں کی لڑکیوں کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے باغی لوگ ہر اس روایت سے بغابت کرتے ہیں جو ان پر زبردستی مسلط کی جائے چاہے وہ ان کے فائدے کے لیے بھی ہو تم انہیں چھوڑو انتاکشری کھیلتے ہیں حسنان نے کہا جب انتاکشری کا کھیل شروع ہوا تو ہنسی اور مزاک میں کب بیس کلومیٹر کا سفر ٹے ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا حسنان نے شیشے سے بائی جھان کے زوردار نعرہ لگایا بس اب کھیل ختم پہاڑی زلزلہ شروع ہو چکا ہے لیٹس انجوائیٹ مجھے یہ سب بہت پسند ہے عریبہ نے مسکراتے ہوئے لمبا سانس کھینچا دل چاہتا ہے کہ قدرت کے بنائیں دل فریب مناظر کو آنکھوں میں جذب کرنوں دیوہیکل پہاڑوں پر لگے چیڑ کے درخت جیسے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے کچھ پاستے کے بعد بس ایک ناہموار تنگ سڑک پہ گولائی میں چکر کارتی ہوئی پہاڑی پر چڑھنے لگی سام کی طرح لہریں بناتی ہوئی سڑک کو پیچھے چھوڑ کر ہم آسمان کو چھو رہے ہیں ایک لڑکے نے بینڈو سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا پہاڑی سلسلوں پر کاپرلو سفر سبھی لڑکے لڑکیوں کے لیے خوشی بھری تفریقہ باعث تھا تقریباً سبھی قدرت کے ان شہکاروں کی پرسرار خوبصورتی میں مہو تھے پرموزہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سفر انتہائی پرخطر بھی تھا کچھ سفر کے بعد اب بس بلند ترین چڑھائیوں کی طرف رواں دوا تھی وینڈو سکرین سے کھائیوں کی طرف دیکھتے تو سر چکرا جاتا پروفیسر حسنان نے سٹوڈنٹ سے کہا یہاں پر لینڈ سلائٹنگ کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ راستہ بھی دشوار گزار ہے خاص طور پر ایک بھری ہوئی بس کے لیے اس دیے تم سب دروش شریف کا برد کرتے رو بلند ترین چڑھائیوں کے بعد مری سے پہلے آنے والے چھوٹے چھوٹے قسموں کا سلسلہ شروع ہو گیا پہاڑوں پر لوگوں کے بے ترتیب گھروں کی عبادی حیران کنتی کئی گرد پہاڑوں کی چوٹیوں پر دکھائی دیتے اور کئی کھائیوں میں پہاڑوں کے کناروں پر آویزہ دکھائی دیتے جس علاقے سے ان کی بس گزر رہی تھی وہ بلند ترین پہاڑی سلسلہ تھا خیام اور پواد نے اپنے اپنے بیک سنبھالے اور بس کے دروازے کے قریب بس کا راٹ پکڑ کے کھڑے ہو گئے تم لوگ اپنی سیٹ پر پیٹھو یہ سفر اس طرح کھڑے ہو کر کرنے والا نہیں ہے حسنان نے ان دونوں سے کہا خیام نے دھیرے سے پوچھا یہ پروکسل کا علاقہ ہے ہاں حسنان نے سرسری سر جواب دیا خیام کے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے نے مزاہکہ آمیز انداز میں کہا کیوں تم نے یہاں سے چھنیاں لینی ہے سارے سٹوڈنٹس ہنس پڑے بیشہ اور ہوریہ بھی خیام اور فواد کے ساتھ کھڑی ہو گئیں اس پار انہیں میں سری بھانے ڈانٹا تم لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی جاؤ جا کے اپنی اپنی سیٹس پر پیٹھو فواد کے چیرے پر مکروم اسکراہت بکھر گئے جس کے ساتھ ہی اس نے چلتی ہوئی بس کا دروازہ کھول دیا پھر ان چاروں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گہری کھائی میں اس طرح چھنانگ لگا دی جیسے انہوں نے پیرا شوٹ باندھ رکھے ہو اور انہیں گرنے کا خطرہ نہ ہو روکو گاڑی روکو پروفیسر حسنان نے چیدا کر ڈرائیور سے کہا ڈرائیور نے ایمجنسی بریک لگائی اور بس کے کنارے پر سوڑ دار چھٹکے سے جارو کی پروفیسر صاحب اس سڑک پر بس رکھنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی مگر ہمارا اس جگہ اترنا ضروری ہے تم ایسا کرو کہ مجھے اور عریبہ کو اور تین لڑکوں کوئی دچور دو پاکی طالب گاڑی میں ہی بیٹھے ہیں دو کلومیٹر کے فاسدے پر ہوتل ہے وہاں سٹوڈنٹس کو چھوڑ کر واپس آنا جیسا پروفیسر حسنان نے کارڈریور نے ویسائی کیا پروفیسر حسنان عریبہ کے ساتھ آرفین، حیدر اور بلال پہ ہی اتر گئے اس اچانک پریشانی نے پروفیسر اور عریبہ کے ہوش اڑا دیئے ٹریپ کے ساتھ جانے کی ساری ہوشی ہوا ہو گئی وہ پانچوں سڑک کے ساتھ پہاڑی سلسلے میں بکھر گئے وہ چاروں انسان تھے یا اسیب اس خائی میں کس طرح کھو گئے یہاں تو اس قدر گہرائی اور خوبناک پہاڑے کے کوئی زندہ ہی نہیں بچ سکتا حسنان نے چاروں طرف نظر دڑائی آرفین، حیدر اور بلال بھی تھا کھار کر واپس آگے سر ان چاروں کا کچھ پتانی چلا ہمیں تو لگتا ہے ان چاروں نے خودکشی کی ہے آرفین نے اپنی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی رائے دی عریبہ تزبزب کی کیفیت میں بولی تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گئے وہ یہاں کیا خودکشی کرنے آئے تھے حسنان جو فریسٹریشن میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا چڑھ کر بولا اگر خودکشی کرنے بھی تھی تو ہمارے ساتھ آنے کی کیا ضرورت تھی کہیں پر بھی اپنا شوق پورا کر لیتے اب ہم یونیورسٹی والوں کو اور ان چاروں کے پیرنٹس کو کیا جواب دیں گے حسنان باتیں کر کے وقت پر بات نہ کرو ہمیں پولیس اور ریسکیو کی مدد دینی ہوگی حسنان نے عریبہ کی بات سنتے ہی پولیس اور ریسکیو کے نمبر ملائے اور ان سے مدد مانگی عریبہ نے ان چاروں سٹوڈنٹس کے والدین کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی اور یونیورسٹی کے پرنسپل کو بھی ساری صورتحال سے آقا کیا یہ خبر ملتے ہی ان چاروں کے والدین نے کوہرام برپا کر دیا پروفیسر حسنان عریبہ سے جھگڑ پڑا ابھی یہ خبر بتانے کی کیا ضرورت تھی فون کالز کی وجہ سے ہم اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پائیں گے یہ خبر سننے کے بعد ان لوگوں کا ردعمل کچھ بھی ہو مگر انہیں حالات سے آگا کرنا ضروری تھا تم پولیس اور ریسکیو سے رابطہ کرو عریبہ نے ڈھال ہو کر بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی حسنان بھی اس کے قریب بیٹھ گیا یہ واقعہ ایسی جگہ پر ہوا ہے کہ جب تک ریسکیو یا پولیس یہاں تک پہنچے گی بہت دیر ہو چکی ہوگی کتنی ہی دیر کیوں نہ لگ جائے وہ چاروں ملے یا نہ ملے لیکن ہمیں ان کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی ہوگی عریبہ کی بات سنتے ہی حسنان نے ریسکیو سے رابطہ کیا اس کے بعد وہ عریبہ سے گویا ہوا میں نے فون کر دیا تھوڑی دیر تک ریسکیو کی ٹیم روانہ ہو جائے گی ہم سب مل کر ان چاروں کو ڈھونے گے ہمیں دوسرے سٹوڈنٹس کا بھی خیال رکھنا ہوگا میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں لے جائے گا میں تمہارے پاس ہی رکوں گی سمجھا کرو دوسرے سٹوڈنٹس کے پاس بھی کسی کو ہونا چاہیے حسنان نے ڈرائیور کو فون کیا تقریبا نادے گھنٹے کے بعد ڈرائیور وہاں پہنچ گیا حسنان کے کہنے پر وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے آیا تھا عریبہ اس کے حمرہ چلی گئی گہری کھائی کے گمگیر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی تاریخ غار سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں سامنے سے اس غار کا مو چھوٹا تھا مگر اندر سے وہ وسیع اور گہری تھی ٹارچ کی دھیمی روشنی میں ہوریا فواد خیام اور وشا پتھر سے پشت لگائے غار کے اندر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے وشا کے بازوں پر شدید چھوٹ آئی تھی خیام اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا وشا کے حلق سے سی سی کے آوازیں نکل رہی تھیں اس نے خیام کی طرف دیکھا مجھے تو تمہارا اور فواد کا پلان بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہم یہاں سے کس طرح نکلیں گے ایک تو راستہ دشوار اور دوسری طرح پروفیسر حسنان جس گھر کی تم بات کر رہے ہو وہاں تک ہم کیسے پہنچیں گے خیام نے دیرے سے وشا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا یہ تمہارا مستانی تم صرف اپنا خیال رکھو میں اور فواد سب سنبھال لیں گے ہم دونوں نے سب کچھ پلان کر رکھا ہے بس تم اور ہوریا اس بات کا خیال رکھو کہ پروفیسر حسنان ہم تک نہ پہنچے فواد اور ہوریا نے اپنے بیک بیک کے بیلٹس ڈائٹ کیے اور خیام کے قریب آئے خیام جلدی ڈریسنگ کرو ہم یہاں سے نکلنا ہے فواد نے کہا خیام نے فواد کی طرف دیکھا پروفیسر حسنان اور اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں ابھی باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن ہمارا اس طرح کسی ایک جگہ رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے جو ہماری منصیل ہے وہاں تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اس جگہ پہنچنے کے بعد کوئی ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتا خیام نے اپنا بیک پیک اٹھایا اور فواد کے سامنے کھڑا ہو گیا تم جلدبازی سے کام لے رہے ہو اس غار میں ہم محفوظ ہیں یہ غار باہر سے اس قدر تانگ ہے کوئی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی چھپ بھی سکتا ہے یہ جگہ بہت خطرناک ہے پروفیسر حسنان اور اس کے آدمی زیادہ دیر تک ہمیں نہیں ڈھونڈیں گے یقیناً وہ مغرب سے پہلے چلے جائیں گے اور پھر ہم رات کے اندھیرے میں اپنی منظر تک پہنچ جائیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا تم جانتے ہو تمام راستے کے اس قدر دشوار گزار ہیں اور اندھیرے میں خوریا نے فواد کی بات کار دی آئی تین قیام ٹھیک کہہ رہا ہے رات کے اندھیرے میں ہمیں کتنی دشواری کیوں نہ ہوں ہمیں دن کی روشنی میں باہر جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے یہاں ٹھہرنا بھی تو رسک ہے فواد نے کہا دیکھا جائے گا خوریا نے اپنا بیک بیک پھینک دیا فواد بھی اپنا بیک پھینک کر ان کے پاس پیٹ گیا ادھر پروفیسر حسنان ریسکیو کی ٹیم کی مدد سے ان چاروں کو تلاش کر رہا تھا غار کی گھمکی تاریکی میں وہ اپنے سارے کام ٹاچ کی معمولی سی روشنی میں کر رہے تھے خوریا نے اپنے بیک سے برگرس نکالے اور اپنے دوستوں کو دیئے خیام میں برگر کا ایک لکمہ لیا اور فواد سے گویا ہوا جس ریسٹ ہاؤس کے تم بات کر رہے ہو تم نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتایا بس یہی بتایا کہ وہ سالوں سے بند پڑھائے وہاں کوئی نہیں جاتا اور وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا بھی ہے فواد نے مسکراتے ہوئے کیچپ برگر پر ڈالا اس ریسٹ ہاؤس کی کہانی بہت دلچسپ ہے دو سال پہلے میری ایک لڑکے سے دوست دی ہوئی تھی اس نے مجھے اس ریسٹ ہاؤس کی بارے میں بتایا تھا وہ اس کے دادا کا تھا لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تو اس ریسٹ ہاؤس کے ساتھ تین ریسٹ ہاؤس نیس تو نابود ہوگے اس ریسٹ ہاؤس کے اوپر لینڈ سلائیڈنگ سے دو اطراف سے پہاڑ اس طرح سی رکھے کہ وہ ریسٹ ہاؤس نہ صرف چھپ گیا ہے بلکہ رہائش کے قابل بھی نہیں ہے مگر ہمیں جو عمل کرنا ہے اس کے لیے وہ جگہ ٹھیک ہے ہماری وہاں موجود کی کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا ویشاہ نے دلچسپی سے پوچھا کسی نے تو کوشش کی ہوگی اس ریسٹ ہاؤس کی نیک کنسٹرکشن کی ہاں میرے دوست کے چچا نے کوشش کی تھی مگر ان کی اس ریسٹ ہاؤس سے لاش ملی اس کے بعد کسی نے اس ریسٹ ہاؤس کی کنسٹرکشن ہی نہیں کی اور وہ تمہارا دوست ویشاہ نے پوچھا اس کی پچھلے مہینے ٹیتھ ہو گئی ہے مگر کیسے ویشاہ چونگ کی میں نے معلوم نہیں کیا وہ میرا اتنا قریبی دوست نہیں تھا بس اس کا وقت پورا ہو چکا ہوگا ہوریا نے سراسیما نگاہوں سے فواد کی طرف دیکھا کہ ہی اس ریسٹ ہاؤس میں آسیب کا سایہ تو نہیں اگر آسیب کا سایہ نہیں ہے تو وہاں ہم جا رہے ہیں نا آسیب کا سایہ ہو جائے گا خیام انچی انچی آواز میں ہنسنے لگا فواد نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا آواز بند کرو اپنی ہم سب کو مروانے کا ارادہ ہے ویشانی تنزیہ نگاہ سے فواد کی طرف دیکھا تم اُلٹ بول رہے ہو ہم تو زندگی سے بھاگ رہے ہیں اور موت کی طرف بڑھ رہے ہیں فواد چڑ گیا ہم تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لائے نہیں لائے تم خود آئی ہو ابھی بھی وقت ہے اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہو تو پروفیسر حسنان کے ساتھ چھلی جاؤ نہیں مجھے اس دنیا میں واپس نہیں لوٹنا جس نے مجھے سوائے غموں کے اور کچھ نہیں دیا مجھے اپنے ایک ایک دکھ کا حساب لینا ہے اس دنیا سے ویشا سنجید آوگی پروفیسر حسنان نے ریسکیو کی ٹیم کے ساتھ ان چاروں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ان چاروں کے گھر والے بھی پہنچ گئے تھے وہ بھی اپنے طور پر ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے مگر وہ سب ناکام رہے بلاخر اندھیرہ ہونے پر ان سب کو واپس لوٹنا پڑا ان چاروں کے گھر والے بھی پروفیسر حسنان کے ساتھ ہوتل لوٹ گئے رات کا اندھیرہ ہونے پر فواد خیام ویشا اور ہوریا غار سے نکلے اور انتہائی مشکل سے سڑک تک پہنچ گئے اور ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑے بہت مہارت اور ہوشیاری سے وہ ریسٹ ہاؤس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے رات کے اندھیرے میں پہاڑوں میں چھپا ہوا ریسٹ ہاؤس بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا انہیں ریسٹ ہاؤس دھونڈنے میں کافی دیر لگی فواد اور خیام اپنی اپنی ٹارچ سے ریسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگے ویشا اور ہوریا بہت تھا کئی تھی وہ دونوں ایک پڑے سے پتھر پر بیٹھ گئیں خیام نے فواد کو آواز دی ادھر آو فواد دروازہ مل گیا ہے فواد خیام کے پاس گیا اس نے دروازے کو چھوا اس پر تو کفل لگا ہوا ہے ان دونوں نے دروازے کا کفل توڑا ہوریا اور ویشا بھی سمان اٹھائے ان دونوں کی طرف بڑھ گئیں جو ہی خیام نے دروازہ کھولا دھول سے اس سے خانسی آنے لگی ہوریا نے آگے پڑھ کر مکڑی کے بڑے بڑے جالے ساپ کی اور وہ چاروں اندر داخل ہو گئے اندر داخل ہوتے ہی فواد نے دروازہ بند کر دی اور وہ چاروں خود کو قدر محفوظ سمجھنے لگے وہ جون جون آگے پڑھ رہے تھے دھول اور بڑے بڑے جالوں سے انہیں سانس لینا دشوار ہو رہا تھا یہ چھوٹا سا ریسٹ آوس تین کمروں ایک کچھن اور ایک باتھروم پر مشتمل تھا ساری امارت انتہائی خستہ حال تھی درانے چھتے جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی فرش دھول مٹی اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا ویشہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اکتاہٹ میں بولی یہ ریسٹ آوس نے کھنڈر ہے خیام فرش سے نوکتار پتھر اٹھار کے راستہ ساف کرنے لگا جیسا بھی ہے ایک کمرہ تو مل کر ساف کرنا ہوگا تاکہ ہم رات گزار سکیں ہوریا نے کمرے کے چاروں طرف میں ٹارج گھومائی تھوڑا بوت ساف کر لیتے ہیں باقی دن کی روشنی میں ساف کریں گے یہاں پر کون سا بجلی ہے اندھیرے میں اس طرح چیزوں کو الٹ پلٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ چاروں جس کمرے میں کھڑے تھے وہ حال نمہ بڑا کمرہ تھا کمرے کے فرنیچر کو کپڑوں سے ڈھانپا ہوا تھا سفید کپڑوں کی حالت دے کر اندازہ ہو رہا تھا کہ دیمک نے اس فرنیچر کا کیا حال کیا ہوگا دیوار پر انتہائی پرانی طرز کی وال کلاک لگی تھی دیوار کے ساتھ آتش نان تھا جس پر سفید جالی کے پردوں کی طرح جالے لٹک رہے تھے وہ چانوں سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے ہوریا اپنے کندے سکیڑے آتش نان کے قریب آئی کاش یہاں آگ چل جائے ہم سارے ادھر ہی رات گزار لیں گے وشا بھی ہوریا کے قریب آگی اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے لیکن ہمیں لکڑیاں کہاں سے ملیں گی فواد نے کرسی پر سے کپڑا اتارا یہ گلہ سڑا فرنیچر کس کام آئے گا یہ کہہ کر فواد نے کرسی کو جس کو دیمک نے جگہ جگہ سے کھوکلا کر دیا تھا دو تین زربے لگائیں کرسی دو تین حصوں میں ٹوٹ گئی آتشتان ساپ کرنے کے بعد خیام اور وشا وہاں لکڑیاں رکھ کر آگ چلانے لگے اور فواد اور ہوریا کمرے کی تھوڑی بہت صفائی کرنے لگے خیام نے لکڑیاں ترطیب سے رکھ کر اپنے لائٹر سے ان میں آگ لگا دی آگ جلد گئی تو وہ چاروں آتشتان کے قریب بیٹھ گئے ہوریا اپنے کندے سکیڑے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی فواد یہ چھت اس قدر خستہ آل ہے نا نہ جانے کب ہمارے اوپر آگرے گرتی ہے تو گر جائے ہر جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ہر طرح کا ڈر اپنے اندر سے نکال پھنکو آسانیوں پری زنگی بھی کوئی زنگی ہے زنگی میں ایڈونچر ہونا چاہیے چیلنجز ہونے چاہیے ہوریا جیسے تب گئی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بزدن نہیں ہوں لڑکی ہونے کے باوجود سینے میں پتھر جیسا دل رکھتی ہوں مگر کسی غیر محفوظ جگہ کو محفوظ کہنا ہماکت ہے اور میں اعمق نہیں ہوں میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا تمہارا اس مشن میں ہونا ہی تمہاری پہدری کی دلیل ہے اس مشن میں آنے والے ہر پرد کسینہ پتھر کا ہی ہے جس پر احساسات چھیت نہیں سکتے ہمارے والدین خوامخواہ ہمیں ڈونڈ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ہمیں مردہ تصور کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں خیام نے بھی فواد کی تائید کی اب ہمیں وہ ہمارے حال پر چھوڑ دیں ہم ان کی اولاد تھوڑی ہیں ہم تو ان کے ہاتھوں کٹ پتنیاں ہیں اب ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارا دل جائے گا ہوریا نے فواد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہمیں ان جیسا عام انسان نہیں ہمیں تو خاص بننا ہے اس ساری گفتگو میں بیشا خاموش تھی بیٹھے بیٹھے کہیں کھو گئی تھی سوچ چکے دریچوں سے اپنے ماضی میں جھانکنے لگی تھی جہاں اس کی ماں اس پر اپنی محبتیں نچاور کر رہی تھی وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی ڈیڈی انتہائی مصروف رہتے تھے مگر ماں کی محبت جیسے اس کی ہر کمی پوری کر دیتی تھی ڈیڈی کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بسنس تھا وہ زیادہ بیرون ملکی رہتے اگر گھر پر ہوتے تو اپنے آفیس میں نیٹ پر مصروف رہتے وہ سونا برس کی ہوئی تو تقدیر نے اس سے جیسے اس کی ساری خوشیاں چھیننی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ڈیڈی نے تو دو ماں بھی سبر نہیں کیا اور نیشادی رچالی ستیلی ماں کے برطاؤں نے ورشا کی شخصیت میں جو تبدیلیاں پیدا کی اس سے اس کی راہیں گمو گئیں اپنے ہی گھر میں انجان ہونے کے احساس نے اسے بیگر کر دیا خیام نے ورشا کے سر پر تھب کی دی تم کہاں کھو گئی ہو ورشا کے لبوں پر بھی کسی مسکراہت بھی کر گئی کچھ نہیں میں سوچ رہی کی تھی کہ جب ہم والدین کے گھر میں اپنے مجسم وجود میں اپنا آپ کھو دیتے ہیں تو وہ ہمیں ڈھوننے کی کوشش نہیں کرتے مگر جب ہمارا وجود ان کی آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے تو ہمیں تلاش کرتے ہیں خیام نے اپنی جیکٹ اتار کر ورشا کے گندوں پر ڈال دی اب وہ ہمیں جتنا بھی ڈھوننے ہم تک نہیں پہنچ سکتے باتیں کرتے کرتے کب ان کی آنکھ لگی انہیں پتہ ہی نہیں چلا چھت کی دڑاڑوں میں سے اور بند کھڑکیوں کے چہرے ہوئے دروازوں سے سورج کی روشنی چھن چھن کر ان کے چہروں پر پڑی تو وہ نین سے بیدار ہوئے فواہ دھوریا اور خیام دیرے دیرے آنکھیں کھول رہے تھے مگر ویشا کو اپنی کی طلب ہو رہی تھی وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی اس نے اپنے قریب پڑی ہوئی پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل موز سے لگا لی اس کی نظر اردگرد کے ماحول کر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کمرے کا ماحول تبدیل ہو چکا تھا فرش، ساب، سترا اس پر گندگی نام کی کوئی چیز نہیں تھی گندے کپڑوں سے ڈھاپا ہوا وہ سیدھا فرنیچر نے فرنیچر کی طرح دمک رہا تھا پانی ویشا کے موں میں ہی رہ گیا اس نے بمشکل پانی حلق میں اتارا تو خیام کو جنجوڑتے ہوئے اٹھانے لگی خیام اٹھو کیا بات ہے سخت نینداری ہے ایک صورت سونے نہیں دے رہا اوپر سے تم ویشا نے ایک بار پھر اسے جنجوڑ کے رکھ دیا ویشا کی گھبرائی ہوئی آواز صرف آوات اور حوریہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے خیام بڑھ بڑھاتا وہ اٹھ بیٹھا اب بتاؤ کیا مسئبت آگی ہے میری طرف نہیں سامنے دیکھو ویشا نے اس کا چہرہ سامنے کی طرف مور دیا خیام کے ساتھ ساتھ فواد اور ہوریہ کی بھی حیرت میں ٹوبی ہوئی آواز نکلی او مائی گاڈ یہ سب کیسے ہو گیا فواد نے پھرتی سے اپنے بیک سے اپنی پسٹن نکال لی اس کا مطبع ہے کہ یہاں پر کوئی ہے ہاں پیلا شبہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں کوئی رہتا ہوگا وہ چاروں یک دم چوکنے ہو گئے ہوریہ اور ویشا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے فرنیچر کے قریب آئیں ہوریہ نے صوفے کو چھوا ایک رات میں کوئی انسان اتنی صفائی کیسے کر سکتا ہے وہ بھی تب جب یہاں پجلی بھی نہ تھی صفائی کی بات تو ذہن مان سکتا ہے مگر یہ گلا سڑا فرنیچر یہ کیسے نیا بن گیا ویشا صوفے کے قریب آئی خیام نے بھی اپنی گن نکال لی اور ویشا سے مخاطب ہوا تم دونوں یہیں ٹھہرو ہم ابھی آتے ہیں وہ دونوں ریسٹ آوس کے سارے کمروں میں گئے باقی کمریں بھی ہال کی طرح ساف سترے تھے اور ان کے فرنیچر چمک رہے تھے کھنڈر نوما ریسٹ آوس ایک خوبصورت رہائش کا میں تبدیل ہو گیا تھا فواد انچی انچی آواز میں چلا رہا تھا کون ہے یہاں سامنے آؤ مگر ہر طرف سناٹے یہ سرگوشی کر رہے تھے کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا ان چاروں کے علاوہ اس ریسٹ آوس میں کوئی نہیں تھا وہ دونوں کی چن میں داخل ہوئے تو ہر چیز اپنی جگہ سلیکے سے سیٹ تھی ڈائننگ ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ تازہ پھل پڑے تھے فواد نے حیرانی سے خیام کی طرف دیکھا یار ان غیر عربات پہاڑوں پر اور اس کھنڈر میں یہ سب کچھ کیسے اور پورے ریسٹ آوس میں کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے خیام نے اپنا سوکھا ہوا حلق تر کر لیا ہو سکتا ہے کہ وہ شخص باہر کیا ہو باہر جانے کا دروازہ تو اندر سے بند ہے اس کے علاوہ باہر جانے کا کوئی اور آسنا ہے ہی نہیں فواد نے اپنی گن بیلٹ میں ڈال دی جو کچھ بھی ہے کسی نے یہ ناشتہ ہمارے لیے ہی بنایا ہے میز پر پوری چار پلیٹے پڑی ہیں خیام نے کہا مگر ہم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا اور ہے فواد نے بیچینی سے ارد گر دیکھا تو اس کی نظر کچھن کی دیوار پر ٹہر گئی جہاں کسی نے خون سے رکھا تھا تل سماتی اور سنسناتی دنیا میں تمہارا خیر مقدم ویشاہ ہوریا جلدی آؤ خیام کے پکارنے پر ویشاہ اور ہوریا کچھن میں داخل ہوئی دونوں تحریر پڑھ کر دم بخود رہ گئیں یہ تحریر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ریسٹ ہاؤس میں کسی معاورائی قوت کا بسے رہے ویشاہ نے کہا ہوریا نے دیوار کے قریب جا کے دیوار کو چھوا تو خون میں چپ چپا ہٹ ابھی تک موجود تھی یہ تحریر تازہ خون سے لکھی گئی ہے کسی نے واقعی ہمیں خوش آمدید کا ہے مگر ہمیں بہت موتاعت رہنا چاہیے یہ کہہ کر ہوریا نے اپنے دونوں بازی مشرقوں مغرب کے سندھ کی طرف پھلا لیے آنکھیں بند کر لیے اور بلند آواز میں گویا ہوئی ہم تمہارے مہمان ضرور بنیں گے مگر ہمیں ثبوت ہو کہ تم کوئی ماورائی قوت ہو یا انسان ہو ہوریا یہ تم کیا کر رہی ہو فواد ہوریا کی طرف بڑھنے لگا تو جسم کو جلسہ دینے والی تیز حرارت نے اسے ہوریا سے دور کر دیا ہوریا جس حالت میں کھڑی تھی اسی حالت میں جیسے پتھر کی ہو گی ویشاہ اور خیام بھی اسے پکارتے رہے مگر اس نے کسی کی طرف بھی پلٹ کرنی دیکھا کچھ دیر بعد جب وہ اپنے دوستوں کی طرف پلٹی تو اس کے چہرے کے خدوخال تبدیل ہو چکے تھے چہرے کے جلس سلیٹی مائل ہو کے سلوٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی ویشاہ چیخ کر خیام کے کندے سے لگ گئی ہوریا مردانہ گرش دار آواز میں بولی تل سماتی اور سنسناتی دنیا میں خوش شام تھی تم فانی دنیا کے کمزور لوگوں کو چھوڑ کر ہماری دنیا میں شامل ہونے آئے ہو اپنے دل سے انسانوں کے ڈر کو نکال پھینکو میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ایک میمپائر کی طاقت اس کا ارادہ ہوتی ہے جس مشن پر آئے ہو صرف اس پر دھیان دو مجھے اپنا دوست سمجھو تمہاری ہر مشکل تمہارے پکارنے سے پہلے حل کر دوں گا میں ولہان ہوں بار بار ظاہر نہیں ہو سکتا میری پوروں میں بھی آگ ہے اور میری سانسوں میں بھی کچھ دیر یہاں اور رکا تو یہ ریسٹ آوس چل کر راکھ ہو جائے گا اور ساتھ میں تمہاری دوست بھی آواز کے ختم ہوتی ہوریا کا جسم بجلی کے سے جھٹکے لینے لگا ایک سفید ہیولا اس کے جسم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گیا ہوریا زمین پر اس طرح گری جیسے کسی نے اسے پٹک کر زمین پر دے مارا ہو فواد نے اسے سہارا دے کر پٹھایا وہ نے ڈھالتی اسے پانی پلایا مجھے کیا ہوا تھا ہوریا نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے فواد کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا کچھ نہیں تمہیں چکر آ گیا تھا فواد نے ہوریا کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا وہ چاروں ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں پر بیٹھ گے بھوک تو بہت لگی ہے کیا خیال ہے خیام نے فواد سے پوچھا فواد نے لاپروائی سے کہا دیکھا جائے گا شروع کرو ہوریا نے پلیٹوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے یہ کسی کی سازش بھی ہو سکتی ہے خیام نے تمسخرانہ انداز میں ہوریا کی طرف دیکھا خود ہمیں ناشتے کی پیشکش کر کے اب منع کر رہی ہو کیا مطلب ہوریا نے حیرت سے خیام کی طرف دیکھا فواد نے مسکراتے ہوئے ہوریا سے کہا تم ناشتہ کرو ہم تمہیں بات میں ساری بات بتا دیں گے ان چاروں نے ناشتہ کر دیا اور اس کے بعد چاروں اپنے مشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے پروفیسر حسنان اور نربی عریباخ خیام دشاہ ہوریا اور فواد کے والدین کے ساتھ مسلسل ان چاروں کی تلاش میں مصروف تھے جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا ان چاروں کے والدین کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے پروفیسر حسنان اور عریباخ پر تباو بھی بڑھتا جا رہا تھا تقریبا پورا دن نہیں وہ لوگ تلاش میں مصروف رے رات کو تھک کھار کر واپس ہورٹر میں آئے تو گمشدہ سٹوڈنٹس کے والدین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے پروفیسر حسنان اور عریباخ اپنے اپنے کمروں کے جانے کے بجائے باہر بینچ پر ہی بیٹھ کے رات کی اندھیرے میں اس پہاڑ کا منظر بہت ہی خوبصورت تھا آسمان پر ٹمٹی ماتے ہوئے ستارے اتنے قریب محسوس ہو رہے تھی کہ یہ گمان ہو رہا تھا جیسے وہ اس آسمان میں ہی کہیں موجود ہیں پہاڑوں کے نشیب و فراس پر جگمگاتے ہوئے گھر بھی اس طرح دکھائی دے رہے تھے جیسے قدرت دے کچھ ستارے ان پہاڑوں پر بھی پھینک دیئے ہو مگر یہ ساری خوبصورتی حسنان اور عریبا کے لیے بے مائنی ہو گئی تھی عریبا کی آنکھوں میں نمی تیہ رہی تھی حسنان یہ سب کیا ہو گیا ہم کتنے شوک سے سٹونٹس کو تفریق کے لیے لے کر آئے تھے اور اس پریشانی کا شکار ہو گئے مجھے تو بار بار اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ان چاروں پر نظر کیوں نہیں رکھی ان کا عجیب برتاؤ دے کر ہمیں انہیں اپنے ساتھ ہی نہیں لانا چاہیے تھا ہمارے سٹاپ کی یونیورسٹی کی کس قدر بدنامی ہوئی ہے پروفیسر حسنان نے لمبا سانس کھینچا یہ سب باتیں تو قابل برداش ہیں مگر میں یہ سوچ رہوں کہ اگر ان چاروں کو کچھ ہو گیا تو ان کے والدین پر کیا گزرے گی مری کا کوئی ہوتل ہم نے نہیں چھوڑا مری کے قریب علاقوں کے ہوتلوں میں بھی ڈھونڈا دور دراز کے علاقوں میں تو وہ اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے مگر پھر بھی وہاں پر فون کے ذریعے ہوتلز کے مالکان سے رابطہ ہے ٹریپک پولیس کو الٹ کر دیا گیا ہے پورے شہر میں پولیس پھیلی ہوئی ہے وہ چاروں آخر گئے کہاں عریبہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی پھر اس نے حسنان کی طرف دیکھا میرا خیال ہے ہمیں ان کے والدین کو ان چاروں کی گزشتہ دنوں کی حرکات سے آگا کرنا چاہیے اس سے بھی ان چاروں کی تلاش میں مدد ملے گی آخر ان چاروں کے ذہن میں چل گیا رہا تھا انہوں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی ان چاروں کی غیر اخلاقی حرکات کا نوٹس نہ لینے کہ جس قدر ذمہ دار ہم ہیں اتنی ذمہ دار ان کے والدین ہیں صبح ہوتے ہی عریبہ اور حسنان نے ان چاروں کے والدین کو باہر لون میں بلائیا وہ سب باہر لون میں کرسیوں پر بیٹھ کے پریشانی سے سب کی حالت بہت خراب تھی ایک رات مزید گزر جانے کے بعد ان کا حوستہ ٹوٹنے لگا تھا فواد کے والد ہائی بلڈ پریشر کے مریض دے ہسنان کے بات شروع کرنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے اب یہاں پر ہمیں کیوں بلائیا ہے آپ لوگ باتیں کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں ہمارا وقت برباد نہ کریں ہم اپنے طور پر اپنے بچوں کو ڈھونڈیں گے پلیز انکر آپ تحمل سے ہماری بات تو سنیں عریبہ نے انہیں کرسی پر بٹھایا اور پھر ہسنان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے خود بات شروع کی دیکھئے کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا توین کرنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح چاروں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کمشدہ ہونے سے قبل وہ چاروں کس قسم کے حالات سے دو چار تھے ان دنوں ان کے حرکات کیا تھیں وہ کس قسم کے لوگوں سے مل رہے تھے میرا مطلب ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہے تھے ایسا کیا وہ اتھونوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اگر ان سب باتوں کا علم ہو جائے تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے خیام کی والدہ کو عریبہ کی بات مائنی خیص لگی وہ باقی لوگوں سے مخاطب ہوئی میرا خیال ہے آپ مرد حضرات نہیں ٹھہریں اور ہم خواتین اپنے گھروں میں جا کہ ان کے کمروں کی تلاشی لیتی ہیں ان کے کمپیوٹر سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا میل چونٹ کے لوگوں سے تھا ویشا کے والد نے بھی اس کی بات کی تائد کی اور کہا اس علاقے کا تو ہم نے چپا چپا چھان مارا ہے ویسے بھی ادھر پولیس انہیں تلاش کر رہی ہیں ہمیں انہیں دوسری جگہوں پر تلاش کرنا چاہیے میسر عریبہ کے کہنے کے بتاوک ہمیں ان کی چیزوں کی تلاشی لینی ہوگی میں آج ہی گھر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا حسنان نے عریبہ سے سرکوشی کے انداز میں کہا میرا خیال ہے کہ تم جو بات کہنا چاہتی تھی وہ کہہ دو تمہاری بات یہ سب زیادہ غور سے سنیں گے عریبہ نے بات شروع کی تو بولتے بولتے خاموش ہو گئی نادامت کے احساس سے اس کی زبان میں جیسے بل آ گیا کیونکہ وہ جو کچھ بتانے چاری تھی اس کا ذمہ دار اس کا سٹاف بھی تھا پھر بھی اس نے حیمد کر کے دوبارہ بات شروع کی یونیورسٹی کی دوسرے سٹوڈنٹ کی نسبت ان چاروں کا بڑھتاو بہت عجیب تھا تعلیمی حالت کا تو آپ لوگوں کو ان میں وہ کلاس میں سب سے پیچھے تھے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان کا ہر عمل ایک جیسا تھا ایک بات کا مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کی کچھ باتیں جو ہمیں آپ لوگوں کے علم میں لانی چاہیے تھی ان سے ہم آپ کو آگا نہیں کر سکے پروفیسر حسنان نے ایک بار ہوریا کے بیک کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیک سے بلیک میجک کی کتاب ملی اسی طرح سے انہوں نے خیام کے بیک کی تلاشی لی تو انہیں اس کے بیک سے ڈرکز ملی حسنان نے پرنسپل صاحب کو ان باتوں سے آگا کیا تو انہوں نے ہوریا اور خیام کو اپنے آفسوس میں بلا کر سمجھا دیا مگر آپ لوگوں کو اس ساری صورتحال سے آگا نہیں کیا ہوریا اور خیام کے والدین کسی قسم کا سخت رد عمل صاحب کرنے کے بجائے سرچکائے خاموش تھے جیسے وہ خود بھی اپنے بچوں کے ان حرکات سے واقف تھے ہوریا کی والدہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو پہنچے ان سب باتوں کا جتنا ذمہ دار آپ کا سٹاف ہے اس سے کئی زیادہ یہ ذمہ داری والدین پر آئید ہوتی ہے یہ دو اسادزہ کی قوشوں کا نتیجہ تھا کہ وہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے مگر اشنوں کے معاملات میں وہ اس قدر باغی کیسے ہو گئے ان کا پڑتاؤ ایسا جانہا ہو گیا تاکہ انہیں ہر طرف سے دھتکار اور نفرت ملنے لگی ایسا کیا ذینی انتشار تھا کہ وہ ڈرکز کی طرف مائی لوگیں ہوریا کی والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ان چاروں کے والدین ایک روز کے لیے اپنے اپنے گھروں کو لوڑ کے انہوں نے ان چاروں کے کمروں کی اچھی طرح تلاشی لی ان کے کانٹیکٹ چیک کیے اور جو اشیاء خاص لگی انہیں ایک بیک میں ڈال لیا خواتین اپنے گھروں میں رہ گئے اور ان چاروں کے والد دوبارہ مری پہنچ کے انہوں نے پولیس کی مدد سے تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا اور دور دراز کے علاقوں میں بھی تلاشی شروع کر دی حسنان اور عریبہ کے نے باقی سٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچا دی اور خود میں ہی ٹھیر گئے دیوہیکل پہاڑوں کی خاموشی وادی میں چیڑ کے نرختوں میں گونجی بندروں کی چیخ تار آوازیں سرناٹے کو دہلاری تھی چھوٹے چھوٹے جانوروں کی آوازیں ساتھ شامل ہو جاتی تو یوں محسوس ہوتا گویا دو قبیلوں میں جنگ چڑ گئی ہے بندروں کا غول اچانک پھوٹنے والے فوارے کی طرح نمودار ہوتا اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت بچھنانگوں کے تباتے میں مصروف نظر آتے مادائیں اپنی پیٹ پر بچوں کو چڑھائے اس سلسنے میں بہت پرتیلی نظر آتی فواد اور خیام سہن میں بیٹھے اپنے ہتھیاروں کی صفائی میں مصروف تھے وشہ بڑی سی شال اڑے دیرے دیرے ٹہل رہی تھی وہ سہن میں لگے خوبصورت کول پتروں پر پاؤں رکھتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی کہ جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو یہ امارت کھندر تھی اور یہ پرش نہیں تھا یہاں بس مٹی ہی مٹی تھی یا تو کسی ماورائی قوت نے جادو سے یہ سب کچھ بدل دیا پھر ہم کئی سال پیچھے ماضی میں پہنچ گئے ہیں جب یہ ریسٹ آوس نیا نیا بنا تھا وہ چلتے چلتے کب گیاری کے پاس پہنچ کے اسے معلوم ہی نہیں ہوا ہرے ہرے تازہ پتوں کی ڈالی نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو وہ ہڑ پڑا کے رہ گئی اس نے سیمی سیمی نظروں سے پودوں سے بھری گیاری کی طرف دیکھا اس سنگلاک زمین پر یہ جیتے جاکتے سانس دیتے پودے کہاں سے آگے اس نے سور گلاب کی پتیوں کو ہاتھوں سے چھوا تو اس کی انگلیاں لہو سے بھر گی وہ چیخ کر دوسری طرف پلٹی تو خیام سے ٹکرا گی خیام یہ دیکھو میرے ہاتھ اس نے خیام کے سامنے ہاتھ پھیلا دیئے خیام نے اس کے ہاتھوں کو چھوا کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو یہ تو ساپ میں ویشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا میں نے گلاب کی پھول کو چھوا تو میرے ہاتھوں میں لہو لگ گیا کون سا گلاب وہاں کیاری میں تو گلاب کے پودے ہیں ہی نہیں ویشا نے کیاری کی طرف دیکھا تو واقعی وہاں گلاب کا پودا نہیں تھا ویشا نے خیام کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں لے گی یہاں بیٹھو مجھے تم سے بات کرنی ہے ویشا اس کے قریب بیٹھ گئی خیام مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا یہ جگہ بہت عجیب ہے ہم میں سے کوئی یہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ جب ہم یہاں آئے تو یہ جگہ کھندر تھی پھر ایک دم سب کچھ بدل گیا یہ ریسٹ ہاؤس کسی شیطانی طاقت کی آمچ کا ہے یقینا یہ کئی سال پہلے ایسا ہی ہوگا جب اس میں انسانوں کی گیمہ گیمی ہوتی ہوگی مگر لینڈ سلائڈنگ میں جن لوگوں کی جان چلی گئی کیا پتہ ان کی روحیں بھی اس ریسٹ ہاؤس میں بٹکتی ہوں خیام نے ویشا کے سیمے ہوئے چیرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ان سب باتوں سے وہ لوگ درتے ہیں جن کی آنکھوں میں زنگی کے خواب ہوتے ہیں مگر ہم جس منزل کے مسافر ہیں اس کی راہ میں ڈر و خوف کو ہم نے اپنے پیروں کی دھول میں رونتے ہوئے آگے بڑھنا ہے فواد کمرے میں داخل ہوا خیام آج مغرب کے بعد ہی ہم اپنا عمل شروع کریں گے فواد نے خیام کے قریب پیٹھتے ہوئے کا ہوریا بھی ان کے ساتھ پیٹھ گی خیام نے فواد کے طرف دیکھا ابھی یہ ٹھیک نہیں کیوں فواد نے پوچھا ہمیں یہ عمل پہاڑوں کے وسط میں کرنے اور آپ بھی جنانی ہے ہماری تلاش میں پولیس کے آدمی چپے چپے پر پھیلے ہوئے ہیں دو روز تک دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہم اس علاقے میں نہیں ہیں مگر ہم تو بہت لیٹ ہو جائیں گے دو دن کے بعد بھی تو وہ لوگ اس علاقے میں ہو سکتے ہیں ویسے بھی وہ عمل ایسا ہے کہ اس کے پورے ہونے کے بعد کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا فواد کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ خیام بول پڑا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پہلی بار میں ہی اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے فواد نے اٹھ کر خیام کا گریبان پکڑ لیا تم کمزور ہو تو دفع ہو جو ہماری گروپ میں سے حوریہ نے فواد کو خیام سے پیچھے کیا یہ وقت آپس میں جگڑنے کا نہیں ہے تو ہم مجھ سے بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں تم دونوں کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے ہم کو یوں راستہ نکال لیں گے فواد حوریہ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا خیام بھی غصے سے سر کو چھٹک کر بیٹھ گیا سارے خاموشی سے سر جکائے کچھ دیر بیٹھے رے پھر حوریہ خیام سے گویا ہوئی ہمارے عمل کے لیے یہی شرط ہے نا کہ جس جگہ عمل کیا جائے وہ جگہ پہاڑوں کے وسط میں ہو جہاں سے کھلا آسمان دکھائی دے تو یہ عمل ہم ریسٹ آوس کے سہن میں کر سکتے ہیں خیام بلا تامل بولا تم نے تو دیکھا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سہن کا آدھا حصہ ڈھک کیا ہے تھوڑے سے حصے سے یہ آسمان دکھائی دیتا ہے ہوریہ فوراں بولی دکھائی تو دیتا ہے نا تم لوگ خامخواہ بہہم کر کے کسی مصیبت میں پھرچ جاؤ گے وشاہ نے بھی ہوریہ کی تائید کی مجھے بھی ہوریہ کی بات سے اتفاق ہے ہمیں وقت زائع کی بغیر آج ہی مغرب کے بعد وہ عمل کر لینا چاہیے فواد خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر سہن میں چلا گیا خیام بھی اس کے پیچھے پیچھے سہن میں چلا گیا خیام کو دیکھتے ہی فواد نے سہن کے اطراف میں بلند ترین پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا ان بلند ترین پہاڑوں پر کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا جو ہمیں کوئی دیکھ سکے اس لیے ہوریہ کی بار ٹھیک ہے ہم سہن میں یہ عمل شروع کریں گے خیام مزلسل پہاڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا وہ لوگ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلیکاپٹرز بھی استعمال کر سکتے ہیں فواد سر چھٹک کر بولا اتنے روز سے ایسا کچھ کیا نہیں ایک دن میں کیا کر لیں گے بس زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آج مغرب کے بعد اپنا عمل شروع کریں گے خیام نے اس بات میں سارے لائیا اور پھر وہ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے چھٹک کریں گے